رجوری میں قتل کیس میں ملزم سے دو لاکھ روپے رشوت لینے کے الزام میں پروسیکیوٹنگ آفیسر ایجاز الحسن کو حکومت کی جانب سے معتل کر دیا گیا ہے جی آپ کو بتا دیں کہ اس وقت کی بڑی اور اہم خبر سے آپ کو آگائی دیتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ رجوری میں ایک معاملہ پیش آتا ہے جس میں پروسیکیوٹنگ آفیسر ایجاز الحسن کو تائنات کیا جاتا ہے جو اس وقت تھانا منڈی رجوری میں بطوری فرسٹ کلاس مجسٹریٹ کے آفیس میں بطوری پروسیکیوٹنگ آفیسر تائنات کر دیا گیا تھا حکومت کی جانب سے تاکہ اس کیس کے حوالے سے وہ اسے تحت تک دیکھے اور اس کیس کے حوالے سے اسے انویسٹگیٹ کرے لیکن اسی معاملے کو حل کرنے کے حوالے سے ایجاز الحسن جو آرڈر سامنے آیا ہے اس میں ثابتوں پر بتایا گیا ہے کہ جو پروسیکیوٹنگ آفیسر فرسٹ کلاس مجسٹریٹ تھانا منڈی میں جو تائنات کیے گئے تھے ایجاز الحسن اسے دو لاکھ روپے ملزم سے بطوری رشوت لینے کے الزام میں گریپتار کر لیا گیا ہے اور اس کے بعد اسے معتل کر دیا گیا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ روانسہ لگاتار پولیس کی جانب سے یا انٹی کورپشن بیرو کی جانب سے کاروائیں چلی جن کاروائیوں میں ان تمام ملزمان ہوں یا ایسے سرکاری آفسر ہوں جنہیں سلاکوں کے پیچھے دکیل دیا گیا جو رشوت دہی کے معاملے میں اپنا قلیدی رول نبا رہے تھے ہم نے دیکھا کہ روانسال میں انٹی کورپشن بیرو کی جانب سے بھی کئی ایک کاروائی چلی جس میں انٹی کورپشن بیرو کی جانب سے بڑے بڑے مافیاز کو منظری عام پر لیا گیا اور انہیں رشوت کے کاروبار میں ملویس پایا گیا جس کے بعد انہیں سلاکوں کے پیچھے دکیل دیا گیا اسی طریقے سے اس وقت کی جو خبر ہم آپ کو دے رہے ہیں یہ رجوری سے ہے جہاں پر پروسیکیوٹنگ آفسر جو تائنات کیے گئے تھے ایک کیس کے حوالے سے جس کیس کو تحت تک پہنچنے جس تیز کو حل کرنے کے حوالے سے یہ کام اسے سونپا گیا تھا جو فرسٹ کلاس مجسٹریٹ جو تھانا منڈی رجوری میں تھا وہاں پر یہ بطور آفسر کام کر رہے تھے وہاں پر یہ بطور پروسیکیوٹنگ آفسر تائنات کر دیئے گئے تھے حکومت کی جانب سے تاکہ اس کیس کو وہ اچھے سے حل کریں اس کیس کو دیکھیں لیکن اسی میں یہ بتایا گیا ہے ایک آرڈر کے سامنے کے میں سابطور پر یہ بتایا گیا ہے کہ اعجاز الحسن نے اس ملزم سے دو لاکھ روپے لیے تھے اور دو لاکھ روپے اس لیے لیے تھے تاکہ وہ اس کیس کو بند کر دے اس کیس کو ختم کر دے اور جو آرڈر سامنے آئے اس میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ جو کام اسے سرکار کی جانب سے سوپا گیا تھا اور جس عوضے پر یہ تائنات کیا گیا تھا جو عوضہ اسے ملا تھا اس عوضے کا صحیح استعمال نہ کرنے کے حوالے سے رولز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اسے بازابطہ طور پر اپنے عوضے سے برطرف کر دیا گیا ہے جس میں یہ سابطہ طور پر بتایا گیا ہے کہ انہوں نے بازابطہ طور پر سرکاری ملازم ہونے کا جو انہیں حق نبانا تھا وہ حق انہوں نے صحیح سے نہیں نبایا ہے اور رولز انیس سو اکتر کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اسے اپنے عوضے سے جو ہے برطرف کر دیا جاتا ہے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس آفیسر کی طرف سے یہ عمل جین کے امپلائز جو رولز ایکٹ ہے اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے انہوں نے اسے جو ہے اپنے عوضے سے برطرف کر دیا گیا ہے ساتھ ساتھ اسے انیس سو چھپن قائدہ تین کے مطابق انچار سینئر پروسیکٹوٹنگ آفیسر جناب ایجاز الاسن کو پھوری طور پر جو اس کی ملازمت ہے اسے برطرف کر دیا گیا ہے یہ اس آرڈر میں سابطور پر واضح کر دیا گیا ہے اس وقت کی اہم اور بڑی خبر ہم آپ کو دے رہے ہیں رجوری سے جہاں پر ایک پروسیکٹوٹنگ آفیسر کو ایک ملزم سے دو لاکھ روپے لینے کے الزام میں اپنے عوضے سے برطرف کر دیا گیا ہے اور یہ اس وقت کی سب سے بڑی خبر ہے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ پرانا کیس تھا لگ بگ یہ بتایا جا رہا ہے کہ دوہزار چودہ کا کیس تھا جہاں پر ایک قتل کا معاملہ تھا اور اسی قتل کے معاملے کو حل کرنے کے حوالے سے ایجاز الحسن جو فرس کلاس مجسٹریٹ جو تھانہ مرڈی تھا وہاں پر بطور آفیسر کام کر رہے تھے اور اسے یہ معاملہ سوپا گیا تھا کہ اس کیس کو یہ صحیح دیکھیں لیکن اس کیس کے حوالے سے یہ بات واضح ہوئی ہے بازابتہ جو آرڈر میں منچن کیا گیا ہے وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں یہ بات واضح کی گیا ہے جو سرکار کی جانب سے اسے عوضہ دیا گیا تھا اور وہ جو ذمہ داری دی گئی تھی اس ذمہ داری کا صحیح سے پال نہ کرنے کے حوالے سے رولز انیس سو اکتر کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اسے اپنے عوضے سے برطرف کر دیا گیا ہے وزیر آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھی ہم پچھلے سال کی بات کریں یا روہ سال کی بات کریں لگاتار رشوت دہی کے جو بھی معاملات تھے انہیں منظری عام پر لانے کے حوالے سے انٹی کورپشن بیرو ہو پولیس ہو یا باقی ایسی ایجنسیز ہو جو بھی یہ لیگل کام ہو رہے ہیں ان کاموں کو منظری عام پر لانے کے حوالے سے متارک ہوئی ہے ہم نے اس سال بھی دیکھا کہ انٹی کورپشن بیرو کی بڑی بڑی کاروائی چلی اور پچھلے سال بھی ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے جو معافیات ہیں عام لوگوں سے رشوت طلب کر رہے تھے انہیں بھی سلاکوں کے پیچھے دکیل دیا گیا ہے وہ اس وقت کی اہم اور بڑی خبر رجوری سے نکل کے سامنے آ رہی ہے جہاں پر پروسیکیوٹنگ آفیسر تائنات کیے گئے ایجازد الحسن کو ایک ملزم سے قتل کیس کے معاملے میں ایک ملزم سے دو لاکھ روپے رشوت لینے کے الزام میں اپنے عہدے سے برطرف کر دیا گیا ہے مزید اپ ڈیٹس کے لئے ابنے رہے گا کشمی کراؤن کے ساتھ